السلام علیکم کیسے آپ لوگ خوبفلی آپ لوگ کو لیکچر سمجھا رہے ہوں گے جیسا کہ we have decided کہ ہم انشاءاللہ اس کا میں آپ کو ساتھ ہی سرن کر دوں گا soft copy دا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں اپنا ساتھ ساتھ نہ نوٹ کرتے جائیں تو یہ آپ کا لیکچر نمبر 11 ہے Today we are going to discuss strategies for reading آپ جب ڈیفرنٹ چیزوں کو read کرتے ہیں اس سے کس طریقے سے آپ ایسے read کر سکتے ہیں vocabulary کو دیکھ کر کہ آپ کے ذہن نشی ہو جائیں کچھ لوگوں کے اپنے memory دیکھی ہے آپ ان سے 10-15 سال بعد میں ملیں وہ چیزوں کا نہیں بھولتے میں css کا paper attempt کر رہا تھا اچھا میں یہ کوئی بس میرے سرم اپنی مثال ایک آگئی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں hopefully مجھے یقین ہے آپ لوگ مجھ سے زیادہ intelligent ہے میں تو ہم نے کہتا ہوں کہ میں اتنا intelligent نہیں ہوں mashallah ہماری جو قوم ہے وہ بہت intelligent تو آپ دیکھیں ہماری جو next generation وہ بہت ہی mashallah intelligent تو paper attempt کر رہا تھا وہاں اپنے food recycle کے اوپر question آگیا general knowledge paper general science and ability جو paper ہے نا یہ پہلے ہوتا تھا general knowledge paper تو اس کے اندر جو paper آیا نا اس میں ایک question آیا food cycle کے اوپر اب وہ food cycle مجھے یاد نہیں میں نے grade 8 میں دیکھو ہماری قوم جسیز میں سب سے آگیا ہے نا وہ ہے رٹا ہم رٹا وڑا زبادر اس قسم کا لگاتے ہیں تو grade 8 میں مجھے یاد ہے میں نے food cycle پڑھا تھا تو جو بھی میرے ذہنے وہ grade 8 والا آ رہا تھا سارا مطلب وہ food cycle سارا آتا کیا میں نے food cycle بنایا کہ پانی یہ fish سے star ham انہیں کھاتے ہیں یہ plants بغیرہ کو ہم کھاتے ہیں animals کو بھی کھاتے ہیں animals ہمیں بھی کھاتے ہیں animals ہمیں بھی کھاتے ہیں animals ان کو plants کو بھی کھاتے ہیں ان کو بھی کھاتے ہیں اور یہاں سے آگے جاتی ہے یہ پرندوں پر پرندوں پر سے چیزیں پھیکتے ہیں وہ آکے گروہ بھی کھڑتی ہیں وہ ادھر بھی جاتی ہیں پانی بھی ہے بہتر اس طرح کی food cycle بناتی ہیں اور میں نے اس پیپر میں بہت اچھے نمبر بھی آئے تو ایسی کیا strategies ہیں اگر وہ ہم ابھی reading کرتے ہیں کچھ لوگوں کی reading بہت اچھی ہوتے ہیں basically ہمیں پتہ نہیں ہوتا آپ وہ strategies وہ آپ کا اتنا حصہ بن چکی ہوتی کہ آپ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں آپ اس طریقے سے ہی reading کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم ان سٹیٹیجیز کو دیکھیں گے یہ آج کا جو ہے اس میں یہ جو اب ہم لیکچے چلے گا میں بھی یہ دو لیکچے میں میرا خلا جائے گا تو یہ جو ہے یہ دو پارٹس میں ایک پارٹس میں ایک پارٹ میں ہم وکیبلری دیکھیں گے تھوڑا وکیبلری کے بارے میں دیکھیں گے کیونکہ ہم دیکھیں سیکنڈ لرنر ہیں یہ انگلیش ہماری فرس لینگویج نہیں ہے ہماری پنجابی ہے پشتو ہے سندھی ہے بلوچی ہے سرائکی ہے آزاروی ہے یا اوٹدو ہے ٹھیک ہے یہ ہماری فرس لینگویج ہے سیکنڈ لینگویج ہوتی ہے جو دوسری آپ لینگویج سیکھ رہے ہوتے ہیں تو انگلیش ہماری سیکنڈ لینگویج ہے تو اس پر ایک وکیبلری کا بڑا ایشو ہوتا ہے کہ وہ کیسے سٹرنتن کیا جائے تو ہم اس کو دیکھیں گے پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اپنی ریڈنگ سٹرٹیجیز کیسے بنا سکتے ہیں دو پارٹس میں جائے گی تو انشاءاللہ we'll try to finish it in two lectures چلنے پر دیکھتے ہیں ڈسکشن کوششنز اب ہمارے ڈسکشن کوششنز کس پر بیس کرتے ہیں In learning a second language How have you best learnt new vocabulary جب آپ second language پڑھتے ہیں تو آپ best vocabulary skills کیسے کرتے ہیں آپ دیکھیں ابھی تک ہمارے پاس اس چیز کا جواب نہیں ہے کہ آپ نے vocabulary بچوں کو کس طرح سکھانی ہے حالانکہ انگریز تو اس پر بہت آگے جا چکے ہیں ہر چیز کا طریقہ لیکن ہمارے تیچر بڑا clear ہوتا ہے میں خود کہہ دے تو مازوگر بچوں کو کہ آپ کو یہ یاد ہی کرنی پڑے گی یہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا آپ تیچر سے کہتے ہوں کہ آپ کیسے سکھیں تو وہ کہتے ہیں آپ یاد کر لو انگریز کیسے سکھیں اس کا اردو میں مینے یہ ایک methodology یہ کی ہے کہ آپ کیونکہ ہماری ایک national language اردو consider کی جاتی ہے ہم سمانتے ہیں ہم کرتے ہیں ہم اردو کا اپنی national language سمجھتے ہیں تو ہم انگریزی کا word کا ترجمہ اردو میں کرتے ہیں اور اس سے ہم translate کر کر کے ہم سیکھتے جاتے ہیں وہ vocabulary کو یاد کرتے ہیں ہم انگریز سے انگریز میں نہیں یاد کرتے ہیں جن کی بہت اچھی ہو جاتی ہے وہ انگریز میں کرتے ہیں جو بچے پیوٹ سکول میں پڑتے ہیں خاص طور پر یہ ایک elite سکول کا جو سرکل ہے اس میں پڑتے ہیں ان بچوں کو جو سکھائی جاتی وہ شروع سے انگریز سکھائی جاتی انہیں اردو نہیں آتی پھر اس کے بعد ان کی جو انگریز ہے وہ بھی ان کو انگریز میں ہی میرنگز ایکسپین کے جاتے ہیں تو یہاں سے ان کی فرس لینگیج بنا دی جاتی ہے وہ بہن ہی ہوتی کیونکہ ان کی گھر والے بھی انگریز میں بھی دیکھیں یہ ایک higher level of study ہے post RN آپ کو پی پی ٹی سے پڑھایا جاتا ہے کیوں کیونکہ پی پی ٹی میں آپ کی پکچرز ہوتی ہیں ویجوال ہے یہ تو سائنس بھی مانتی ہے یہ جو آپ کا ویجوال ہے اس کا افیکٹ زیادہ ہوتا ہے یعنی ہم سے بولتے رہنا ایکٹیف لسنر بھی ہوگا اس کو کلاس کے لیکچر کے بعد نائنٹی پرسن سائی ونکی فار پرسن یاد ہوگا اور جو وہ باہر جائے گا تو سارا بول جوکا ہوگا تو اس لئے لکھنا بہت ضروری ہے اور جو چیز آپ کے mind میں image بن جائے تو پھر اس کا image وہ نہیں جاتا تو پکچر ڈشنریز آپ ایسی ڈشنریز use کریں جس میں پکچرز بنائی ہوں پکچر بتا رہی ہوں اس word کی explanation کر رہی ہوں guessing meaning through context ہم نے context کی کل بڑی اچھی طریقی سے examples بھی دیکھی تو context کے through آپ meaning کو گیس کرنا سکھائیں بچوں کو جس سے بچے میری کو گیس کریں گے نا ہم آگے دیکھیں گے بھی تو اس سے کیا ہوگا کہ بچوں کے ذہن میں vocabulary کا جو word ہے وہ fit in ہو جائے گا وہ fit bad جائے گا بھولیں گے نیوں بچے glossaries آپ بچوں کو vocabulary list دیں جس میں word کی terms ہوتی ہیں جیسے آپ کی جو medical کی کوئی بک ہوگی اس میں end میں terms ہوں گی تو اس سے کیا کہتے ہیں بچوں کو چاہتے ہیں یا پھولتے ہیں فلیش کارٹ فلیش کارٹ ہوگی کام very ساتھ کریں جیسے آپ لوگ یہ بنا رہی ہیں آپ نوٹس بناتی ہیں ساتھ تو چھوٹے چھوٹے بچے بچے یوز کرتے ہیں آپ مجھے مجھے اب مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ ایک ورث ہے ایتھیس اس کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا انسان جو خدا پر یقینی رکھتا ہے تو نعوذ باللہ تو اب مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب یہ سر نے میننگ بتایا ہے میں نے اپنی بکیوں پر لکھ لیا I used my book as a flash card اب میں جب بھی وہ بک پکرتا ہے اس پر ایتھیس کا میننگ لکھا ہوتا میں یوں کر کے دیکھتا جب دیکھتا نگاہ پڑتی نا تو وہ مجھے زہر نشی ہو جاتا ہے تو یہ نوٹس کرنے کا flash cards کرنے کا sticky notes کرنے کا purpose ہی ہوتا ہے جو آپ نوٹس بنا رہی ہیں آپ کو ایسی تو advantage دے گا کہ اب آپ کو پورا lecture ہی بعد میں سننا پڑے گا آپ نے جس نوٹس دیکھنے آپ کو سمجھ آجے کا اچھا چھے یہ چیزیں ہم نے discuss کی تھی breaking down words, roots, suffixes, prefixes, other methods اب roots کیا ہوتی ہیں roots ہوتے ہیں base word جیسے go, go base word ہے go سے اور words بن جاتے ہیں goes, going ٹھیک ہے یہ roots ہے suffixes ہوتی جب کسی word کے آگے کچھ add کرتے ہیں یہ لکھ لے when you add something after the root word after the root it is suffix for example جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہو گیا swift word ہے swift 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 کا مطلب ہوتا ہے تیز جب آپ اس میں ly add کر دیں گے وہ جگہ swiftly he was moving swiftly اب swiftly کے اندر ly add کیا ہے تو ly جوانا یہ suffix ہے ٹھیک ہے آپ sentence بنا سکتے ہیں he was moving in a swift manner اب اس کو اگر آپ نے suffix کے ساتھ کرنا تو آپ کیسے لگ کریں گے he was moving swiftly ٹھیک ہے آپ ایک root word کے آگے کوئی words add کرتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں suffixes ایک دو example میں اور سوچ کے آپ کو بتاتا ہوں مثال for example word ہے care 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 word ہے root word ہے care care کے ساتھ آپ نے لگا ہے full یہ ہو گیا careful پھر آپ نے اس کے ساتھ ly بھی لگا دیا تو یہ ہو گیا carefully اب اس میں ful full اور ly full اور fully دو suffixes ہیں تو اب یہ بھی دیکھیں دو suffixes بھی آ سکتے ہیں carefully ہم کہتے ہیں نا use this carefully otherwise it may break آپ اس کو احتیاط سے اسنمال کریں ہو سکتا ہے ورنہ یہ break نہ ہو جائے اسی طرح آج ہیں prefixes پر when something is added at the initially to the root it is called prefixes جب کوئی چیز root کے start میں add کی جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں prefixes ٹھیک ہے جیسے ایک word ہے verb v-e-r-b 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 s-e-r-b tw v-e-r-b v-e-rb v-e-r-b if mu v-e-r-b 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 v v-e-r-b v-e-r-b اس انکمپلیٹ اب ان جو ہے نا انکمپلیٹ میں وہ پریفیکس ہے ٹھیک ہے تو ای تنگ در اس کلیر میں ایک اگزمپل ہو رہا آپ کو دے دیتا ہوں دے آر دے آر دے آر دے آر گریٹ پھول دے آر گریٹ پھول ہوتے شکر کرنا اب اسی میں اگر ہم گریٹ پھول سے پہلے ایڈ کر دیں ان دے آر انگریٹ پھول تو یہاں جو ان ہے نا در اس پریفیکس تو جو ورڈ ہم روٹ کے ان میں لگاتے ہیں انہیں کہتے ہیں سفکس جو ورڈ ہم روڈز کے یا ورڈز کے سٹارٹ میں لگاتے ہیں انیشیل میں لگا لیتے ہیں ان کو کہتے ہیں پریفیکس ایک ہوتے ہیں ان فکس جو درمیان میں آ جاتے ہیں خیر آپ کے ذہن اب یہ دو ہیں ان دو کو ذہن میں دے فینیشن کو ذہن میں ٹکھے گا ادھر میتھوڈ اس کے علاوہ مزید بھی اور جن کے طرح ہم آپ کو وکائبلیری یاد کرنا سکھا سکتے ہیں use pictures to help you understand اچھا اب یہ ایک picture ہے the picture is taken from the in the perivian region of piura there is a famous beach mankora اب یہ بیچ دیکھیں نا میرے ذہن میں وہ ہمارا بلوچستان کے اندو جو بیچ ہے وہ آ گیا آپ ایک picture دکھا کے نا کسی کے ذہن میں بہت اچھی طریقے سے ذہنشی چیز کر سکتے ہیں اب میں آپ کو کوئی idea دیتا ہوں تو وہ idea اس picture سے کے related ہو تو وہ یہ picture آپ کے ذہن میں جیسی picture بنیں گے آپ کے ذہن میں وہ اقدم idea ہے for example ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھیں ایک انسان جو اب وہ اپنی life میں غمزدہ تھا تو وہ بیچ میں چلا گیا شام کے وقت اب یہ شام ہو رہی ہے شام ڈھلنا آپ کو پتہ نا ویسی وہ انسان کو اس سے associate کرتا ہے کہ اس کی زندگی کے دن جو ہیں وہ کام ہو رہے ہیں تو یہ دیکھیں شام کا وقت ہے اس وقت آپ کو اسے پانی کی آواز آتی ہے جب سے وہ ایک ہلکی سی آواز آ رہی باقی سب خموشی ہو تو ایسا لگتا ہے انسان نہیں ہے ہم آپ اکیلے ہیں ٹھیک ہے تو یہ idea ہے loneliness beach بیچ شام میں beach کا وقت آپ اکیلے ہیں the ideas of loneliness اب یہی پکچر اگر میں آپ کو چند سالوں بعد پھر دکھاؤں گا تو آپ کے ذہن میں ایک دم کلک کرے گا کہ surname loneliness آپ شاید بھول جائیں ساری باتیں لیکن وہ جو idea ہے آپ کے ذہن میں جو word آپ کے ذہن میں ہے loneliness وہ رہے گا اب یہاں پہ جو word ہے وہ ہے beach جب بھی آپ سمندر دیکھیں گے سمندر کا ایسا شور دیکھیں گے بینک دیکھیں گے سمندر کا یہ حصہ دیکھیں گے یہ آپ خود ادھر جائیں گے آپ دیکھ رہی جائیں گے آپ لوگ ابھی کراچی گئے جو آپ نے اسے کوئی وزٹ کریں یہ کراچی نہیں اللہ کریں آپ لوگ انٹرنیشنل بھی ٹرابل کریں پاکستان میں بھی ٹرابل کریں بلوچستان میں آپ جائیں گواہدر میں جو ہے جب آپ ہاں ٹرابل کریں گے آپ یہ دیکھیں گے آپ کے ذہن میں خود ہی ایک دم آ جائے گا بیچ یہ پکچر دیکھتے ساتھ یہ ideas create ہوتے ہیں انسان سب سے بہترین اپنے ideas سے سوچتا ہے اس لئے جو لوگ images اچھے بنا لیتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں بچپن کی ایک چیز آپ کو یاد ہوگی ہمیں ابا جی مار رہے ہوتے تھے ابا جی سے مہر پڑھ رہی ہے ہم رو رہے ہیں ابا جی نے آگے کہنا ہے کہ نہ مارو نہ مارو نہ مارو اب دیکھو انسان کا دماغ images میں کام کرتا ہے یہ ایک سندیپ محیشفری ہے motivation speaker آپ ضرور اس کی ویڈیو سنیں he is an indian بہت اچھی بات وہ مطلب بتاتا ہے تو آپ دیکھیں نہ کا کوئی image بنتا ہے کوئی image نہیں بنتا ہے نہ کا مارنے کا image بنتا ہے ابا جی پہلے ہی مار رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کی ذہن میں پہلے ہی وہ مار رہے ہوتے ہیں نہ کا image نہیں بنتا تھا ابا جی میں اور مارنے لگ جاتے تھے تو یہ انسان کا ذہن images میں کام کرتا ہے اس بات پہ آپ غور کریے گا جب ہم ہم آئیں گے میں پھر آپ سے ضرور discussion کروں گا okay use context clues ہم نے context کی بھی بات کی تھی آپ نے context تھوڑا سا clear کرنا ہے جس سے اپنا clues ان کو ملے پہلے وہاں پہ جو ہم نے بات کی تھی دوسرا context clues کی بات کی تھی کہ آپ کچھ context دیں جس سے ان کو clue ملے کہ کس world کی بات ہو رہی ہے the city is on the banks of three important rivers okay اب آپ بتائیں the city is on the banks banks of three important rivers اب یہ دیکھیں rivers کی بات ہو گے اس کا مطلب banks کون سے ہوں گے وہ banks ہوں گے جو سمندر کے ہوتے ہیں اب آپ کے ذہن میں دیکھیں یہ bank ہے ایک بینک یہ آگیا ٹھیک ہے ایک بینک یہ آگیا یہ سمندر کے جو کنارہ ٹائپ ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں بینک ایک یہ بھی ہمارے ہاں پہ بینکی سے بھی ہماری ذہن میں آتا ہے لیکن ہمیں clear ہے context ہمارا کیا ہے ہمارا context بڑا clear ہے کہ ہم ان rivers ہم banks کی بات کریں جو کہ river کی ہوتے ہیں river کے جو کنارے ہوتے ہیں ان کو banks رہا جاتا ہے تو وہ کہہ یہ city جو ہے rivers کے تین important rivers کے banks پر ہے ٹھیک ہے تو تین banks لگنے چاہیے ایسے ہمارا ہے ایک area اس کا نام ہے پنجنت پنجنت وہ جگہ ہیں جانکہ پانچ دریاء تین دریاء تو ملتے ہیں پانچ دریاء بھی مل جاتے ہیں تقریباً پنجنت جگہ ہیں تو بلکل ایک شہر کی وہ بات کر رہے ہیں جو کہ تین دریاءوں کے کناروں پر واقع ہے ٹھیک ہے تو بڑا clear ہے اب آپ بتائیں context جیسے clear ہوا تو آپ کو بڑا clear ہو جائے گا کہ یہ جو شہر ہے وہ یہاں پر ہے پھر مجھے اکتم یاد آیا ہے یہ مالا Lahore بھی تو ہے دریاء لاوی کے کنارے پر تو اس سے clear ہو جاتا ہے کہ یہاں جو بینک کی بات ہو رہی ہے وہ دریاء کی کنارے کی بات ہو رہی ہے اگر میں کہوں I'm going to deposit my money in the bank it's quite clear money آپ اپنے پیسے کہاں deposit کراتے ہیں you deposit your money in the bank تو وہ بینک کی بات ہوگی اچھا جی break down words by looking at prefixes suffixes root words آپ words انا ان کو break down کریں آپ کس کی بات کر رہے ہیں ہاں اس سے بھی آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوسکتے ہیں یہ بڑا important ہے یہ کرنے میں بھی ہوتی ہے جیسے تکے pop root word from Latin popular meaning people ٹھیک ہے اب پہلے ہم خال نہیں pop کا دیکھ لیا pop کا ہے pop کا مطلب یہ pop وہ والا نہیں ہے جو christianity کے اندر آتے ہیں pop ہمارے جو روم کے اندر ہوتے ہیں pop جو ہمارے مسیحی ہیں ان کے جو پیشما ہے وہ روم میں ہوتے ہیں وہ ہیں پاپ جیسے ہم مسلمانوں میں کعبہ میں ہوتے ہیں امام اس طرح پاپ ہوتے ہیں پی او پی ای ہوتے ہیں وہ پاپ ٹھیک ہے اس سے اب آپ نے کنفیوز نہیں کرنا اب یہ دیکھونا یہ توڑ لے کا طریقہ اور vocabulary کو پی او پی ای تو ہے ہی نہیں والے پاس والے پاس پی او پی پاپ ہے اب اس سے پاپ میوزک بھی آ جاتا ہے لیکن ہم یہاں آکے دیکھیں گے کیا ہے جی پی او پی پاپ ہے کون سا بارا پاپ ہے یہ روٹ ورڈ ہے لیٹن مل پپول آئے سے نکلے پپول آئے کا مطلب ہے میننگ ہے پیپل پیپل مطلب لوگ تو یعنی پاپ یہ بات لوگوں کی ہوگی اس کے ساتھ اب جو ایک سفکس لگی ہے نا وہ ہے او یو ایس ٹھیک ہے اور یہ ان فکس ہے بیچ میں یو ایل یہ ورڈ جونے کے لئے بنایا ہے وہ یو ایل ٹھیک ہے تو اب آپ یہ دیکھیں پاپیو پاپیل اس اب جو سفکس ہے ایک منٹ ذرا بیٹ کیجئے کہ میں کوئی دوبارہ سمجھاتا ہوں اسلام علیکم کیسے ہو مہل نگا شکر ٹھیک ہے اسلام ہاں میں لیکچر بنا رہا ہوں لیکچر لے رہا ہوں ہاں یہ بات ہو گئی ہے ہاں میں آ جاؤں گا ہاں ہاں وہ شکیل پہ نے بتا دیا تھا مجھے کہ جمعہ کے بعد جم لوگ گھر آنا ہے جون میرے ذہنے ہوں چل ٹھیک ہے اسلام علیکم سوری وہ ایک ضروری قولتی دو اس کی اچھا دے دیکھئے گا پاپ کا ورڈ جو ہے یہ لیٹن ورڈ ہے جس کا مطلب ہے پیپل O US Auss یہ سفرکھ سہتا ہے جس کا مطلب ہے کسی چیز کی خاصوصیت ہونا ہے یا کسی چیز کی خاصوصیت ہونا ہے یا کس کی پاپ اگر لگاتے ہیں لوگوں کی خاصوصیت ہونا لوگوں سے تعلق رکھنا ٹھیک ہے پاپولیس کا مطلب کیا ہوتا ہے پاپولیس کا مطلب ہے گنجان آباد جہاں پر لوگ زیادہ ہوں جیسے کہا جاتا ہے یہ دیکھیں پکچر بھی ہے I think it's from China. China is a Is it China? I think it's from China China is a populous country. کیوں? China is a گنجان آباد ملک ہے یعنی China میں لوگ بہت زیادہ ہیں تو اب آپ یہ دیکھنے ہیں اگر تو ہمیں یہ words کے تھوڑا جائے سے کلیر ہونے لگ جائنا تو ہم ورڈ بنا سکتے ہیں اب دیکھو نا ان کا مطلب ہوتا ہے نہیں جو ہم نے بھی complete کی بات کی تھی word complete کے ساتھ لگا جاتا ہے complete ہوتا ہے مکمل ہوتا ہے مکمل ہوتا ہے اگر ان لگا دو گے تو وہ جا کرنا فی میں آ جاتا ہے negative میں آ جاتا ہے ان زیادہ تر ان words کا پرپس ہوتا ہے کہ negative کر دے complete incomplete اس کا مطلب complete نہیں ہے natural قدرتی unnatural اس کا مطلب natural قدرتی نہیں تو یہ کچھ ہوتے ہیں root words اگر آپ ان کو یہ suffixes اور prefixes زیاد میں رکھ لیں تو آپ words کی composition کو بہت اچھی دریقے سے دیکھ سکتے ہیں اچھا جی یہ word chart انہوں نے دیا وہ آپ کو word description کس طرح آپ کر سکتے ہیں vocabulary organization ایک word لکھیں آپ اس کی definition ڈھونڈنے کے کیا کہتے ہیں dictionary کے اندر اس کی definition کیا ہے پھر آپ اس کی description دیکھیں کہ اس کو describe کیا جاتا ہے کس طرح کیا جاتا ہے پھر example آپ دیکھ سکتے ہیں پھر illustration ایک picture بھی بنا سکتے ہیں for example آپ دیکھیں وہ bank کی بات ہو رہی تھی آپ بتائیں جی bank ہے it is the shore it is the a bank of the river ہوتا ہے پھر description کے ڈسکرائب آپ کریں کہ normally جو bank ہوتا ہے وہ it has water it is the watery side of the river which connects with the land plane یہ آپ اس کی description دے سکتے ہیں پھر example میں آپ راوی کا جو یہ bank case کی بات کر سکتے ہیں illustration میں آپ ایک picture بنا سکتے ہیں تو in this way what you can do is that you can give the definition description example and illustration of the of of the word اسے ایک word کو آپ کو ذہن نشی کرنے میں آسانی ہوگی وہ کھڑا وہ لڑکا سکتے ہیں وہ کھڑا وہ لڑکا سکتے ہیں اچھا جی اب ہم آگے دیکھیں گے پہلے ہم نے vocabulary building کی strategies دیکھی تھی تو اب ہم vocabulary building کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے reading کی strategies ابھی ہم نے ساتھ دیکھیں گے پھر hints کس طریقے سے آپ یوں clues سے context کو glared کر سکتے ہیں context بہت important ہے vocabulary کو یاد کرنے کے طریقے visual dictionaries یوں ان کو آپ use کر سکتے ہیں اس طریقے سے اپنے vocabulary کو build کر سکتے ہیں اب ہم اس لیکچر کے second part کی طرف رہے ہیں reading strategies کی طرف آپ نے reading کس طریقے سے کرنی ہے تاکہ آپ کی reading بہتر ہو سکے ایک question ہے do you think about what you read کیا آپ اس کے بالے میں سوچتے ہیں جو آپ پڑھتے ہیں اس کے بالے میں سوچے گا as you read silently جب آپ خموشی سے پڑھتے ہیں think about these 5 reading strategies تو آپ نے ان 5 reading strategies کے بارے میں سوچنا ہے اچھا ویسے یہ بڑا clear ہے جب آپ reading کار رہے ہوتے ہیں آپ کے ذہن میں imagination بنتی ہے جن لوگوں کی reading strong ہوتے ہیں ان کی imagination بہت strong ہوتی ہے کیونکہ reading ہوتی اس طریقے سے کہ آپ اپنے ذہن میں ان چیزوں کو visualize کار رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے ہم آگے چلتے ہیں ہم آگے چلتے ہیں ہم آگے چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں number 1 سے which is get ready to read okay the first one is get ready to read look at the pictures skim and scan activate scheme آپ اپنے ذہن میں ایک scheme بنا لیں اور اس کے لحاظر سے decide کر لیں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ اس picture کو دیکھیں ٹھیک ہے skim and scan scan اگر آپ کریں گے تو آپ کیا کریں گے scan آپ کریں گے جو information ہے ready set go third point یہ ہوتا ہے جی go ٹھیک ہے skimming یہاں پہ کیا کی جا سکتے ہیں skimming آپ اس picture کے لحاظ سے کچھ look at the pictures آپ ان picture کو دیکھیں اور آپ کچھ اپنے ذہن میں ایک scheme activate scheme آپ اپنے ذہن میں visualize کرنا شروع کر دیں کہ کیا ہو رہا ہوگا it's quite clear obvious there is a person who is in a position where he is going to run it seems that there is going to be a race بڑا clear picture سے آپ کو جو یہ visual ان سے پتا چل رہا ہے کہ ایک race ہونے والی ہے اور یہ ہمارے سامنے جو ہیں ایک racer ہیں جنہوں نے اپنی position لے لی ہے اور وہ آگے کیا کہتے ہیں اپنا race start کرنے لگے تو آپ نے جب reading start کرنی ہے تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ skimming کس طرح کرنی ہے scanning کس طرح کرنی ہے look at the pictures picture کو کس طریقے سے دیکھنا ہے پھر آپ نے کس طریقے سے schema اپنا scheme بنانی جس کی مطابق آپ چلیں گے چلیں جی اس picture کو دیکھیں اب آپ لوگ کے اوپس almost one minute آرام سے ذرا اس کے بارے میں سوچیں کہ آپ کے کیا خیال آتا ہے آتا ہے آؤ مرحبا 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 اگر ہاں family ہوتی ہوتی friend ہوتے تو ہم یہاں پہ enjoy ہوتے ہوتے ہیں گھوم رہے ہوتے ہے بھاگ رہے ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ ہوتے تو یہ آپ کی visualisation کے اوپر ہے look at the picture آپ پیچھر کو دیکھیں اور امیجی نیشن کو دورنے دیں اچھا یہاں پہ skimmerنایاں سے کامرہ دے سکتے ہیں there is a beach یہ mountains بھی آپ نظر آ رہے ہیں skies you know almost showing this colour یہ yellowish straight means it seems it's twilight it can be the morning as well یہ morning بھی ہو سکتی ہے دیکھیں اتنی زیادہ information ہم نے صرف pictures extract کر لیا skim and scan آپ نے skim and scan کی ساکتے ہیں pictures کو آپ نے skim and scan کرنا ہے titles کو کرنا ہے subtitles کو کرنا ہے keywords کو کرنا ہے boldface words کو کرنا ہے اچھا کیونکہ ہم نے skim and scan کیا ہوا ہے تو ہمیں اس کا انشاءاللہ اتنا مسئلہ نہیں ہونا چاہے pictures کو جیسے ہم نے بھی skim and scan کیا titles ہوتے ہیں یہ ہم نے جو پڑا تھا ہمیں یاد ہو کا title اور subtitle وہ تھا how to get how to register with a doctor in manitoba کچھ ایسے تھا اس کا subtitle تھا register with your family doctor کچھ ایسے تھا پھر keywords ہم نے نکال لیا اس کے register doctor manitoba boldface words جو bold ہوئے تھے words اس کا مطلب bold کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے bold کرنے کا purpose ہی ہوتا ہے کہ یہ words جیسے ہوتے ہیں کہ ذرا important ہیں تو keywords ہیں تو اس سے یہ آپ کو help کر سکتے ہیں skimming سے what did skimming make you think about آپ جب skimming کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جب آپ basically skimming کرتے ہیں تو آپ اس کی بنا لیتے ہیں ریڈنگ میں تو ہم ایک ایک چیز پڑھ لیتے ہیں skimming میں آپ کو پتا ہے ہم ریڈنگ سارا کچھ نہیں پڑھتے ہیں ہم introduction پڑھتے ہیں conclusion پڑھتے ہیں topic sentence پڑھتے ہیں اس کی thesis statement پڑھتے ہیں ہر پیرا گرہ آپ کا topic sentence پڑھتے ہیں concluding sentence پڑھتے ہیں اس سے اندازہ لگاتے ہیں ایک research proposal ہے ہم اس کا introduction پڑھتے ہیں اور ہم اس کا end پڑھ لیتے ہیں conclusion پڑھ لیتے ہیں abstract پڑھ لیتے ہیں keywords پڑھتے ہیں skimming سے ہوتا ہے کیا آپ نے اس بک کا اپنے ذہن میں picture بنا لیتے ہیں basically skimming picture آپ کو دے دیتے ہیں اس بک کا اس کی بک کی picture آپ کو بنا دیتے ہیں تو اس لئے skimming وہ important ہے it makes you think about the picture جو کچھ آپ read کریں اس کی picture آپ کے ذہن میں بن جائے آپ رسال سے پہلے یہ activate کرنی formula formula کے وہ ہم دیکھتے ہیں what do you already know about the subject آپ کو اس subject کے اوپر کیا command ہے کیا grasp ہے آپ اس کے بارے میں پہلے سے کیا جانتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے گا جی graphic organizer آپ ابھی graphic chart آئے گا اس میں آپ دیکھیں گے case no want to know learned کیا آپ نے جانا یہ سارا سب جٹ کے بارے میں ہم in detail دیکھیں گے یہ ہمارا وہ scheme ہے وہ formula جس کو ہم follow کریں گے جس سے ہمیں پتا چلے گا ہم کیا reading کر رہے ہیں no کیا جانتے ہیں want to know کیا جاننا چاہتے ہیں learning learned ہم نے کیا سیکھا دیکھیں نو یہ skimming ہو سکتی ہے want to know ایک تو یہ prehand knowledge ہماری want to know ہم اس میں skimming اور sand کر سکتے ہیں دونوں ٹھیک ہے learned ہم نے کیا سیکھا اب اس میں یہ آپ کے research وقت میں بہت کام آئے گی بار بار میں اس وقت میں کہوں گا کہ کائن لیا first semester میں ہی اپنے research proposals وغیرہ select کرنا چکر دیں ان میں بہت مسئلہ ہوتا ہے پہ کیا ہوگا جی جو بیسیس آپ کو جن چیزوں کا پتہ ہیں اس کی بیسی پہ want to know آپ دیکھیں کیا جاننا چاہتے ہیں کیا ریسرچ کرنا چاہتے ہیں پھر آپ نے کیا سیکھا آپ نے اس موڈل کو فولو کرنا ہے آپ بیسی کیلئے اپنے تسیس پروپو بنائے ریسرچ پروپوزل بنائے کہ آپ اپنے ٹوپکس آپ بیسی کیلئے سب سے مشکل ہوتا ہے ٹوپک دھونڈا ٹوپک پر کام کرنا مشکل ہوتا تو آپ لوگ ٹوپک پر بھی سے کام کرنا شروع کر دو کیا کہتے ہیں اس میں اب آپ یہ دیکھنا جو چیز آپ کو پتہ ہے اس کے بیس پر آپ دیکھو آپ نے کس ڈومین میں کام کرنا ہے want to know پھر اس ڈومین کے اوپر کام کرنا آپ لوگ شروع کرو اچھا جی اس کے گرافک جو ہوتے ہیں نا ڈسکرپشن وہ یہ ہو سکتی ہے know what I know about the topic آپ جو بھی topic اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں ٹھیک ہے what I know about the topic want to know what I want to know about the topic جو بھی topic آپ read اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں what I learned about the topic میں نے اس topic کے بارے میں کیا سیکھا ہے یعنی آپ ایک بک read کرنے لگیں تو آپ پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا جانتے ہیں پھر آپ کیا جاننا چاہتے ہیں پھر آپ نے کیا سیکھا ہے کیسے آپ نرسنگ سے related کوئی بک پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس topic پہ پہلے آپ کا knowledge کیا ہے پرائے knowledge کیا آپ نے پہلے کیا اس کے بارے میں جانتے ہیں اب آپ جاننا چاہتے ہیں بک آپ کون سی knowledge کرنے کے لئے کے لئے ٹھیک ہے اور آپ نے کیا سیکھا دیکھے بعض سیکھنے کی دو بک ریڈنگ کی ایک تو pleasure ملتا ہے بک ریڈنگ کی ایک بجا تو یہ کیا کو pleasure ملتا ہے ایک بجا یہ ہوتا ہے you want to get some knowledge about something you are struggling with a certain topic and you want to know about the topic see for instance right now we are facing a pandemic which is COVID and you want to know so you will read the books on COVID 19 and then after reading them you will know what you have learned about the pandemic this was our first step which we did now come on second step the second step is related to visualize what do I see when reading is important to what visualize you can see can read more strong when read them to read them in their mind is created this is very that you have something to happen to a novel I recommend that I recommend you to cohello 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 I will tell you that you can read that you can پڑھیں گا کوئی بڑا مزا ہے کا جب میں وہ نوول پڑھ رہا تھا نا تو لائٹ چلے گئی اور وہ پڑھتے پڑھتے میں اتنا منگان ہو گیا میں پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا جب لائٹ آئی نا تو بھی میں وہ نوول پڑھ رہا تھا مطلب مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ لائٹ ایک گھنٹہ لائٹ گری گی نہیں اور میں وہ وائل کی روشنی میں بس وہ پڑھتا رہا کیونکہ وہ اس وقت جس سنٹینس چل رہا تھا بات جس چیز کے پر وہ کہہ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا عشق لائف وہ کہہ رہا تھا لائف اس دی لینگویج آف ہیومینیٹی آف آل ریلیجم کچھ اس طرح سے وہ بات کر رہا تھا کہ یہ ہوا یہ پانی یہ مٹھی ہر چیز جس زبان کا سمجھتی ہے وہ عشق زبان ہے اس میں جو رائٹر ہوتا وہ ان چیزوں سے بات کرنے لگ جاتا ہے ایک چیز میں نہیں ہوتا وہ وہ کریٹ کرتا ہے اس طریقے سے تو وہ بڑا خوبصورت سین تھا اور وہ میرے ذہن میں سالا کچھ کریٹ ہو گیا تھا وہ سین ڈیزٹ میں it was taking in a ڈیزٹ اور i was just transported to that place میں ریڈنگ کرتا کرتا وہاں پھوج گیا تھا تو آپ کی جو ویشوالائزیشن ہے نا یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ کی ویشوالائزیشن ہے بہت سٹرونگ ہونی چاہیے اچھا تو جب آپ ریڈ کر رہے نا تو what do i see یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہوتا ہے اب اس میں create a picture in your mind جب آپ read کر رہے ہیں تو آپ اس کی ایک picture جہاں اپنے ذہن میں بنا لیں اب اس کا جو graphic organizer ہے وہ ہے captured image اچھا میں آپ کو ایک example دیتا ہوں اب میں آپ کے سامنے word بولتا ہوں آپ دیکھیں گا آپ کے ذہن میں کیا image آتا ہے اس سے آپ کو بڑا clear ہو جائے کہ create a picture in your mind کس طریقے سے یہ step work کرتا ہے the word is beach beach میں نے word بول ہے beach most of you must have got that image which we just saw in the preceding slides ہم نے جو ابھی وہ ایک دیکھا تھا نا beach کا scene جیسے میں نے word بولا نا beach آپ لوگوں کے ذہن میں وہ والی beach کی picture آئی ہوگی جو ہم نے بھی تھوڑی دیر پہلے دیکھی رہی ہمارا mind جو ہے نا وہ images میں work کرتا ہے تو آپ دیکھیں create a picture in your mind جب آپ ریڈنگ کر رہے ہیں تو ریڈنگ کرتے کرتے ہیں اپنے ذہن میں ایک picture بنانے لگ جائے جیسے میں نے بیچ کا آپ کے ذہن میں وہ سارے وہ picture آگے کیوں کیونکہ آپ کے ذہن میں وہ picture تھی وہاں پہ ہم الٹا جا رہے ہیں picture سے ہم بیچ کی طرف آ رہے ہیں اگر آپ ریڈنگ کرتے ہیں وقت اس چیز کی picture اپنے ذہن میں بناتے جائیں گے نا تو وہ آپ کو visualization کی form میں آپ کو ایسے ہوگا جیسے آپ کے سامنے perform ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ زیادہ long lasting impact رکھتا ہے وہ زیادہ آپ لوگوں کو یاد دیتا ہے اب اس کا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں a captured image captured image کس طریقے سے ہوگا یہ تھوڑا سا صحیح نظر نہیں آ رہا تو میں اسے read کر دیتا ہوں proficient readers create visualizations as they read proficient جو بڑے efficient readers ہوتے ہیں نا وہ اپنے ذہن کے اندر visualizations بناتے جاتے ہیں جیسا جیسا وہ read کرتے ہیں this enables them to remember information اچھا آپ یہ دیکھیں جب وہ visualization کرتے ہیں نا تو ان کو جو جو information ہوتی ہے نا وہ ان کے ذہن میں رہ جاتی ہے مطلب وہ information اپنے ذہن میں drag کرتے رہتے ہیں fill in missing pieces جو missing pieces ہوتے ہیں ان کو مکمل کرتے ہیں create inferences اور پھر وہ inferences بناتے ہیں deductions جو ہم نے بات کی تھی and develop understanding اور پھر وہ understanding کرتے ہیں جب دیکھیں نا آپ readers ہیں آپ پڑھ رہے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں یہ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ words کو پڑھی جائیں تو آپ reading سے آپ کو سمجھ جائیں کہ نہیں آپ سے reading کرتے ہیں آپ اپنے ذہن میں visualization کرتے ہیں کہ اچھا یہ scene ایسے create ہو رہا ہے اور اس سے پھر آپ خود وہ چیزیں picture کرتے جا رہے ہوتا ہے اچھا ایسا ایسا ہو رہا ہے اچھا یہ اس میں missing ہے تو وہ آپ خود سے fail کر رہے ہوتے ہیں پھر آپ اس میں deduction کر رہے ہوتے ہیں پھر آپ اس کو understand کر رہے ہوتے ہیں as you read not the most vivid visualization you create جب آپ read کرتے ہیں آپ نے دیکھنا ہے سب سے vivid سب سے clear کونسی visualization جو آپ نے بنائی تھی sketch it in the frame below اس کو آپ نے اپنے یہ جو نیچے frame ہے نا اس میں sketch کر دیں write about it اور اس کے بارے میں رکھیں کہنے کے مقصد یہ ہے جب آپ read کر رہے ہیں آپ کے ذہن میں ایک دم کیا کہتے ہیں ایک image create ہو رہا ہے جو image create ہو رہا ہے وہ کہنا اب آپ اس کو یہاں پہ بلائیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ reading آپ کی strong اس وقت ہی ہوگی جب آپ visualization آپ کی بہت زیادہ strong ہوگی تو یہ کیا کہتے ہیں اچھا میرا اپنا personal ماننا یہ ہے کہ جن کی visualization sense of imagination and visualization بہت strong ہوتی ہے نا ان کی reading بہت ہے تو میں تو آپ کو یہ ہی کہوں گا کہ جب آپ چیز کو read کریں آپ کسی disease کے بارے میں بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کی visualization کریں جیسے لوی پاسچر ہے لوی پاسچر نے جو vaccination کا طریقہ بنایا تھا اس سے پہلے ایک ڈیزیز چل رہا تھا i think that was maternity hospitals میں آپ کو شاید اس کا بتاؤ گا پیور پیور چل رہا تھا تو وہ جو purple fever تھا نا اس کا جو bacteria تھا وہ نہیں مل رہا تھا جو authorities تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ bacteria اس کا مل ہی نہیں سکتا لیکن کیا کہتے ہیں لوی پاسچر نے فوراں جا کے اس کا وارپی اوپر bacteria بنا دیا تھا کیوں کیونکہ اس نے observe کیا observe کر کے اس کی reading very strong تھی تو اس کے پیس پہ اس نے اپنے ذہن میں وہ create کر کے بنا کے بتا دیا جی کہ اس طریقے connect area ہوتا ہے کہنے کا پس یہ ہے کہ آپ نے اپنی reading کو اتنا strong کرنا ہے کہ visualization کریں جب visualization کر لیں گے تو وہ پھر آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے گا ٹھیک ہے i think آج کے لیے ہم lecture کو یہ ہی پر off کرتے ہیں تو یہ آپ کا lecture یہاں پہ آج اقتدام ہوگا اس سے related کو question ہو تو ضرور پوچھے گا hopefully clear ہوگا باقی جو ہمارا part رہ جائے اب یہ lecture رہتا ہے وہ ہم next lecture میں سالہ کچھ دیکھیں گے reading strategies اس میں ہم اپنی complete کریں گے تو تم تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا بس یہ ہے کہ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ایک پارٹ میں ہم نے vocabulary دیکھا ہے ہم دوسرا part اس کا کر رہے ہیں vocabulary building کے ساتھ دوسرا کر رہے ہیں five reading strategies تو اس میں ابھی ہماری کچھ reading strategies رہتی ہیں جو ہم next میں دیکھیں گے تاکہ ہمیں کچھ clear ہو جائے چلے اپنا خیال رکھے گا سلام اللہ علیہ وسلم